اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لوڈڈ فرائز کی ریسپی شیئر کروں گی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کرنا ہے یہ بہت ہی مزے کی جو ریسپی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی اس کے لیے سب سے پہلے میں نے بونلس ٹکن لے لیا تھا اس کو میرینیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے اس کو میں نے لمبے لمبے پیس اس کے کارڈ دیئے تھے اور پھر اس کو میرینیٹ کرنا ہے میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے ون ٹی سپون اس میں لیمن جوز کے ایڈ کر دیا تھا اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے بلیک پیپر ایڈ کر دی تھی اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے سرخ مرچیں جو ہے وہ ایڈ کر دی تھی اور ہاف ٹی سپون اس میں لیسن پورڈر تھا وہ ایڈ کرنا ہے اس میں اور نمک جو ہے وہ آپ تقریباً ون ٹی سپون ایڈ کر دیں اور پھر اس میں مسترڈ ساوس جو ہے ٹو ٹی بل سپون اس میں جائے گا ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میرینیڈ کر کے رکھتے ہیں تقریباً تیس منٹ اس کو میں نے میرینیڈ کر کے رکھا تھا اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ زیادہ دیر کے لیے بھی میرینیڈ کر کے رکھ سکتے ہیں جتنا زیادہ ہم اس کو میرینیڈ کریں گے اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ اچھا ہے گا اس کے بعد جی فرائز ہم کٹ لیتے ہیں جیسے نورمل ہم فرائز کٹتے ہیں اسی طرح ان کو کٹ لینے میں نے یہ نورمل سائز کے علو لے گئے تھے نہ بڑے تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے پھر اس طرح میں نے لمبے لمبے ان کو کٹ لیا تھا کٹنے کے بعد ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد ان کو گرم گرم پانی میں میں ڈال دیا تھا تقریباً چار منٹ کے لیے بوائل کرنے اوپر سے ڈھام دانی ہے چار منٹ جب یہ بوائل ہو جائیں گے تو اس کو میں نے چھلنے میں ڈال کے ان کا پانی سارا نکال لیا تھا اور پھر اس کو میں نے ڈال کے خوشکونی کے رکھ دیا تھا پھر اس میں جو ساس استعمال ہون نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بنانے ہے ہاف کپ اس میں میں نے میونیز ڈال دی تھی 2 ٹیبل سپون اس میں میں نے گارلک تماؤٹو کیچپ جو ہے وہ اٹ کر دی تھی 1 ٹیبل سپون اس میں میں نے مسترد پیس کا اٹ کر دیا تھا اور 1 فور ٹی سپون اس میں بلیک پیپر گئی تھی اور 7 ہی 10 فور ٹی سپون اس میں دوسری سال پکا کے بنائیں گے ایک پین میں ایل ڈالیا تھا اس میں ٹو ٹی سپون ہی میں نے میدہ ڈال کے اس کو اچھی طرح پکانے کے بعد اس میں ایک کپ دودھ ایڈ کر دینا ہے دودھ ایڈ ہے اس پر چیز میں میلٹ ہو جائے گی تو یہ ہمارا ساوس جو ہے بلکل ریڈی ہے چیز ملٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گی اگر آپ گریٹ کر کے ڈالتے ہیں تو وہ جلدی سے ملٹ ہو جاتی ہے میرے پاس بڑے سپیس تھے تو میں نے وہ ہی ڈال دیا تو یہ تھوڑا ٹائم لے ری تھی اس کو جب یہ اچھی طرح سے چیز ملٹ ہوگی تھی تو ہمارا ساوس جو ہے بلکل ریڈی ہے چکن کو جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے سلائس لیا تھا اور اس کو میں نے بریڈ کرزن میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کر لی تھی اور پھر میں نے آئل میں اس کو ڈیپ پرائی کر لیا تھا تقریباً آٹھ منٹ لگے تھے چکن کو گلے میں میں نے اس کو دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے پکا لیا تھا پھر ایک جو ہم لوڈڈ فرائز میں مسالہ جو استعمال لاتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لیے میں نے جو ہے بلیک پیپر تھی نمک ہالو ٹی اسپونڈ ڈال دی تھی وائٹ پیپر ہالو ٹی اسپونڈ ڈال دی تھی نمک ہالو ٹی اسپونڈ ڈال دی تھی پیپرکا پورڈر دیا تھی زیرا ٹی اسپونڈ اور گارلک پورڈر bolt ہالو ٹی اسپونڈ ڈال کے اندرڈший میں مکس کر دیا تھا یہ یہ مثالہ جو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے جو لوڈڈڈ فرائز کے اوپر استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ان کو ہائلو بابدہ میں نے 2 ٹیبل سپون میدہ کا آیٹ کر دیا تھا 2 ٹیبل سپون ہی اس میں میں نے کان فلور ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا اور پھر ان کو میں ایسے ہی فرائی کر دوں گے اچھی طرح سے یہ مکس کرنے سے یہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کرنچی بنیں گے یہ سوفٹ نہیں ہوں گے پھر گرم جو آئل ہوگا تو اس کے اندر اس کو ڈالنا تھنڈے آئل میں کبھی بھی فرائی نہیں کرتے وہ ڈیلی ہو جاتے ہیں پھر ان کو گرم آئل میں میں نے فرائی کر دیا تھا اور ہماری چیپس جو ہے فرائی ہو گئے تھے تو میں نے اس میں جو ہے ایک ٹری میں اس کو سیٹ کرنا تھا پیزا ٹری میں نے لے لی تھی اسے پہلے جو میں نے کیچو والا ساس بنایا تھا وہ پہلے میں نے نیچے 2 ٹیبل سپون لگا لیا تھا اس کے اوپر میں نے ایک لیر جو ہے فرائیس کی ڈال دی تھی اس کے بعد جو میں نے وائٹ ساس بنایا تھا اس کے لئے اچھی طرح سے میں نے اس کے اوپر لگا دی تھی یہ وائٹ ساس جو ہے اچھی طرح ہم بھر کے لگانا ہے اس کے بعد جو میں نے مسالہ بنایا تھا اس کو میں نے سارا اوپر سپرنگل کر دیا تھا اچھی طرح سے اس کو بھر کے ڈالنے سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا لوڈڈ فرائز میں اس کے بعد دوبارہ جی میں نے اس کے اوپر ایک فرائز کے لئے اور لگا دی تھی اس کے بعد جی اس کے اوپر ہم دوبارہ سے وائٹ ساس جو بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر بھر کے ڈال دیں گے وائٹ ساؤس جو ہے ڈالنے کے بعد میں نے جو کیچو والی ساؤس اور مائنیز والی ساؤس بنائی تھی وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی تھی اگر آپ اس کو کیچو والی بوٹل سے ڈالیں گے تو سانی سے اوپر ڈال جائے گی لیکن میں پاس ایک ہی تھی جو میں نے جس میں میں نے وائٹ ساؤس ڈال دیا تھا اور دوسرا میں نے کیچو والی ساؤس جو تھے چمائن سے اوپر ڈالا تھا اس کے بعد جو میں نے اس کے اوپر مسالہ تھا وہ ڈال دیا تھا بھر کے بعد میں جو میں نے چکن جو ہے فرائی کیا تھا اس کو میں نے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا تھا اس کے لئے اچھی طرح سے جتنا بھی چکن میں نے فرائی کیا تھا اس کے اچھی سی لیئر میں نے بھر کے اوپر لگا دی تھی اور اس کے اوپر دوبارہ سے میں نے مسالہ ڈالا تھا اور پھر میں نے اس کے اوپر وائٹ ساس جو ہے دوبارہ سے ڈال دیا تھا وائٹ ساس کے سام روضہ ڈالنے مینے کیا ایک آپ چیز کیے بھرکے اوپر میدے ہیں چیز کو میں نے اٹھائی جو کافی آپ چیز سے زیادہ ساکتے ہیں جیلو پینو پیپر چیز کرنے سے آپ چاہیں جیسے ہیں آپ شملہ کسیٹیم ساکتے ہیں آپ چیز جیسے ہیں جسے ہیں آپ dramatically hermanation پیپر سام meet چیز کے بڑھ سکے ہیں وائٹ ساس مینے آپeland بھرکے ہیں تھے اس کے بعد جی اس کے اوپر میں نے مسالہ جو ہے بنایا تھا وہ سپرنگل کر دیا تھا اور اس کو میں نے تقریباً 250 دیگری پر میں نے 25 منٹ کے لیے اس کو بیک کر لیا تو ہماری مزیدار سے لوڈیڈ فرائز جو ہیں بالکل ریڈی ہیں آپ اس ریسپی سے بنائیے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں اللہ حافظ